ہمارے اتے ہزار رشیدارہ ہمیں آنے والے کب ہو نکے میں ایک ہزار شادی کارناں چھپا ہی لیکن رشیدارہ دو ہزار پبلک آتی وقت جنیاں کو رکنے کا انتظام کرنا بکرے کا انتظام کرنا ناشتے میں بکرا دو پیر میں بکرا شام میں بکرا گویا کہ انہیں بکرا بن کو پورے بکرے کچھ لے خبر میں جاتا گنا گھر میں بکریت کے دن ایک کچھ انہیں بکرا کھاتا سو پورا سال ان کے گھرہ میں بڑے کا گوش مرگی کا گوش مچھی انہوں کھاتے رہتی لیکن شادی کرتے وقت ڈیمنڈا کس بات کے بکرے کا گوش ہونا ناشتے میں بھی بکرے کا چاک نہ ہونا بکرے کی کلیجی بکرے کا گردہ استغفراللہ چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مخالفت کرتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا دنیا کے کسی فتنے میں یہ مقتلہ نہ کر دیا جائے ابا وہ غریب صحیح وہ کالا صحیح وہ جیسا بھی صحیح میرے نبی نے اگر میرے لئے نکے کا پیغام اس انسان کو منتخب کر کے اگر بھیجا ہے خسم میرے اللہ کی اس پوری زمین میں اس رشتے سے بہتر والا دوسرا کوئی رشتہ میرے لئے نہیں ہو سکتا اللہم انفعنی بما علمتنی وانلمنی ما ينفعونی وزدنی علما اللہم زینا بزینة الایمان وجعلنا هداتا مہتدین سبحانک اللہ علم لنا اللہ ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم محترم دینی اور اسلامی میرے بھائیو پردانشین خواتین اسلام ملت اسلامیہ کے باوخار بزرگو عزیز پیارے بچو اللہ ہم سب کو اپنے اپنی زندگی میں دین کی صحیح باتیں سیکھ کر سن کر اصلاح کرنے کے اللہ توفیق ہطا فرمائے اور ہمارے اندر جو خرابیاں جو برائیاں ہیں اسے درست کرنے کے اللہ توفیق ہطا فرمائے چونکہ میرا عنوان شادی رسم رواج اس کے ٹاپک پر ہے اس سے پہلے ابھی جو غیبت کے بارے میں میں نے بیان آپ کے سامنے کیا یہ غیبت کے کفارے کی ایک دعا صحیح بخاری کی روشنی میں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یہ دعا آپ کو سیکھنا ضروری ہے آپ کو یہ دعا پڑھنا ضروری ہے اگر آپ یہ دعا پڑھتے جائیں گے غیبت سے بچتے جائیں گے تو اللہ قیامت کے دن غیبت جیسے گناہ سے آپ کو بچا لے گا یہ غیبت کی دعا میں نے صرف ایک بار پڑھ کر سنایا لیکن آپ کو نہیں پڑھایا آپ اگر اس کو سیکھنا چاہتے ہیں تو گوگل میں یا یوٹیوب میں غیبت کے کفارے کی دعا ایسا بول کر سرچ کریں آپ کو یہ دعا گوگل میں آ جائے گی عربی میں انگلیش میں تیلگو میں جس لانگویج میں بولو اس لانگویج میں آ جائیں آپ کو اگر ضروری ہے وہ دعا کی تو گوگل میں آپ سرچ کریں وہ دعا ضرور یاد کریں ایک بار میں آپ کو وہ دعا پڑھانا چاہتا ہوں آپ وہ دعا پڑھ لیں غیبت کے کفارے کی دعا اب تک ہم نے جتنے لوگوں کی غیبتیں کی ہیں یا جن جن لوگوں کی غیبتیں کر دیئے ہیں جن کے بارے میں ہم نہ معلوم بھی نہیں اگر یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ اس غیبت کے کفارے سے قیامت کے دن ہم کو بچا لے گا بشرت ہے یہ دعا پڑھنا اور ایک بار کس کی غیبت سننا بھی نہیں کس کی غیبت کرنا بھی نہیں آپ یہ دعا پڑھیں اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنِن سَبَبْتُهُ فَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَتًا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آپ چاہے تو موبائل میں ریکارڈ کر لیں یہ دعا میں اور ایک بار پڑھوں گا اور ایک بار پڑھوں گا میری دعا یہ ریکارڈنگ کر لیں اور اس دعا کو یاد کر لیں انشاءاللہ آپ اگر اس دعا پر عمل کریں گے غیبت سے بچ جائیں گے تو ہمارا پروگرام کامیاب ماشاءاللہ ریکارڈ کر لیں آپ یہ دعا اور ایک بار میں پڑھوں گا وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جن جن کی آپ نے غیبت کی چاڑی کی چگلی کی گالیاں دیئے برا بھلا بولے ان تمام گناہوں کے کفارہ اللہ تعالیٰ اس دعا سے آپ کو کرا دے گا اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَتًا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہم فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ سَبَبْتُهُ فَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَتًا إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اس دعا کا ترجمہ کیا اے اللہ میں نے جس جس کے بارے میں گناہ برا کہا ہے گالیاں دی ہیں یا غیبت کی ہے یا میں نے اسے گندہ کچھ بولا ہے فَجْعَلْ لَهُ ذَلِكَ قُرْبَتًا إِلَيْكَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ اے اللہ تو اس کے گناہ معاف کر کے اپنی رحمت سے اسے خریب کر لے جب اس کے گناہوں کی مغفرت آپ طلب کریں گے اللہ کی رحمت سے اسے نزدیک کریں گے اللہ آپ کو غیبت کے جرم سے بچا لے گا اللہ ہم سب کو ہم نے بھی کی ہے بہت سارے لوگوں کی غیبتیں اللہ ہم سب کے غیبت اور گناہوں کے اللہ مغفرت فرمائے آئندہ کی زندگی میں چاڑی چغلی غیبت گانے گلے گالیاں جیسے بد زبانی سے اللہ ہماری زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین اگر ہم سنت کے مطابق شادی کریں گے بغیر رسمہ بغیر رواجہ بغیر دھولتاشہ بغیر خرافات کے نبی اور صحابہ نے جیسا کیا ہماری بیٹیاں ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ بھاگنے پر مجبور نہیں ہوں گے انشاءاللہ بولو آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اپنے بچوں کی شادیاں اور جو نوجوان ہیں وہ اپنی شادیاں بغیر جہیز کے سنت کے مطابق سادگی سے نکاح کریں گے انشاءاللہ 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 ما شاءاللہ ان الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام على من لا نبی بعدا اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہنہ ستخو ربکم اللذی خلقکم من نفس واحدا وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساءا واتقوا اللہ اللذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا اللہ تعالی سور نساء کی آیت میں کہتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اس رب سے ڈرو جس نے ایک مرد ایک عورت کے ذریعے تم کو پیدا کیا اور تمہیں خیش و قبیلوں میں باٹھ دیا اس اللہ سے ڈرو جو اللہ تم کو رشیداریوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کرے گا بے شک اللہ تمہارا نگہبان اور تمہارے لئے وکیل کافی ہے میرے دینی اور اسلامی بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا معشر الشباب اے نوجوانوں کی جماعت مرد ہو یا عورتیں اے نوجوانوں کی جماعت من استطاع مینکم الباع تم میں سے جو نکاح کرنے کی حیثیت رکھتے ہیں فَلْيَتَزَوَّجْ انہیں چاہیے کہ وہ نکاح کریں فَإِنَّهُ اَغَزُّ لِلْبَسَرْ اس لیے کہ یہ نکاح تمہارے نگاہوں کو نیچے کرے گا وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجْ اور تمہارے شرمگاؤں کی حفاظت کرے گا نکاح سے انسان کے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے نکاح سے انسان کے بدن کی حفاظت ہوتی ہے نکاح سے انسان کا ایمان مکمل ہوتا ہے نکاح سے انسان کی صحت برخرار رہتی ہے جو نکاح نہیں کرتے زنا کرتے ہیں کسی دھندے کرنے والی عورت کے پاس جا کر تو اس سے تین خرابیاں ہیں پہلی خرابی زنا کرنے سے گناہ ملے گا زنا کرنے سے گناہ ملے گا نمبر دو زنا کرنے سے اللہ تعالیٰ نہیں نہیں بیماریاں پیدا کرے گا نمبر تین زنا کرنے والے زانیوں کو جہنم کے اندر اللہ ایک سپیشل جہنم کے اندر ڈالے گا ان گناہوں سے اس زنا سے اس جہنم سے بچنے کے قاتل اللہ نے نکاح بنایا نکاح اسلام میں آسان ہے زنا اسلام میں بہت مشکل ہے نبی کے زمانے میں نکاح آسان تھا زنا مشکل تھا لیکن آج کے زمانے میں ہم نے رسمہ رواجہ ریتہ خرافاتہ اللہ کو نکاح مشکل بنا ڈالے زنا آسان بنا ڈالے میرے بھائیوں اللہ کے نبی کہتے ہیں تین آدمیوں کے ایمان ان کے سینے سے خارج کر دیے جاتے ہیں زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے اللہ اس کے ایمان کو نکال کر باہر کھڑا کر دیتا ہے زنا کرنے والا کافر ہو کر زنا کرتا مومن ہو کر زنا نہیں کرتا چوری کرنے والا جب چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکال کر باہر کھڑ جاتا ہے چور چوری کرتے وقت مومن ہو کر نہیں کافر ہو کر چوری کرتا ہے نمبر تین شرابی جب شراب پیتا ہے اللہ اس کے ایمان کو نکال کر باہر کھڑا کر دیتا ہے شرابی شراب پیتے وقت مومن ہو کر نہیں پیتا کافر ہو کر شراب پیتا ہے اللہ کے نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی شریعت اسلامیہ کے اندر زنا کرتے پڑا جاتا اس کے لئے اللہ کے قرآن کی حدود نافذ کر دی جاتی اللہ کی حدود کیا الزانی والزانیت فجلدو کل واحدا منہما مئت جلدا زانی زنا کرنے والا مرک یا زنا کرنے والی عورت ایک سو کوڑے مارے جائیں گے اسے کوڑا چمڑے کا ایک بڑا بارکل ہوتا جو بیل بندی میں بیل کو ہم لوگ مارتے ہیں ایسا کوڑا ہوتا چمڑے کا بڑا پت کسی لکڑی سے پیچھے ہاتھ باندھ کر اسے مار مار کر اس کی پیٹ کی چمڑی نکال دی جاتی ایک بار مارے چمڑی پھڑ جاتی پیٹ کی چمڑے کے کوڑے سے سو کوڑے مارے جائیں گے ایک سال کے لئے گاؤں سے نکال دیا جائے گا یہ غیر شادی شدہ کی سزا ہے اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر زنا کرے گا اللہ تعالیٰ کے خانون کے مطابق نبی کے فرمان کے مطابق آدھا زمین میں اسے کھڑا کھوٹ کر گار دیا جائے گا اور اسے پتھر لے کر اس وقت تک مارا جائے گا جب تک کوئی اس دنیا سے مر نہیں جاتا شادی شدہ لوگوں کی سزا اس زمانے میں نبی کے زنا کرنا بولے تو مشکل اگر پکڑا جاتا کوڑے مارتے ایک سال کے لئے گاؤں سے نکال دیتا یا کھڑے میں گڑا کر سنگسار کی موت اسے مار دیتا زنا مشکل تھا نکاح ویری سمپل ویری ایزی ہے بہت آسان بہت آسان ایک صحابی نبی کے دربار میں آتے کہتے اے اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی میں شادی کرنا چاہتا ہوں اے اللہ کے نبی میں نوجوان ہوں مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں زنا نہ کر بیٹھوں صحابی رسول نبی کے دربار میں آتے نکاح کے بارے میں سوال کرتے نبی کیا بولتے ہے کوئی تم میں سے جو اسے بیٹی دینے کے لئے تیار ہو اے اللہ کے نبی میں بیٹی دینے کے لئے تیار ہوں جاؤ جی اسے بلالک تمہارے گھر جاؤ تمہاری بچی کو دکھاؤ اگر تمہاری بچی اسے پسند ہے انہیں تمہاری بچی کو پسند کر رہا نکاح پڑا دالتا اللہ کے نبی علیہ السلام اس آدمی کو اس بچی کے باپ کو ولی بناتے اور اس سے مہر کا سوال کرتے کہ اے اللہ کے بندے تیرے پاس دینے کے لئے مہر کیا ہے اے اللہ کے نبی میرے پاس یہ ہے ٹھیک ہے چلو نکاح پڑا دی ہو گیا نکاح ہو گیا نکاح ویری سپل ویری ایزی ایک مرتبہ ایک عورات آتی ہے کہتی ہے اے اللہ کے نبی میں اپنے آپ کو تمہارے اوپر ہبا کرتی ہوں مطلب میں آپ کی بیوی بننا چاہتی ہوں اے اللہ کے نبی میں اپنا آپ کو آپ پر میں ہبا کرتی ہوں آپ کو اگر منظور ہے تو مجھے خبول کر لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے اس کا اجواب سن کر خاموش تھے مطلب نبی کو عورت پسند نہیں تھی نبی خاموش بیٹھے ایک صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اگر وہ عورت آپ کو پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے آپ میرا نکاح اس عورت سے کرا دیجئے نبی بولے کیا ہے مہر میں دینے کے واسطے مہر میں دینے کے واسطے کیا ہے وہ صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میرے پاس کیا بھی نہیں مہر میں دینے آج رشتہ ہونا کا تو سب سے پہلے گھر دیکھتے ہیں کتی بڑی بیلڈنگ اس کے پاس گاڑی ہے کی نہیں خاص دکان ہے کی نہیں اچھا پیسے والا ہے کی نہیں اچھا خوبصورت ہے کی نہیں اچھا ہینڈسوم ہے کی نہیں بینگ بیلنس مست ہے کی نہیں ان کے خاندان کا بیک سپورٹ زبردست ہے کی نہیں ان کے خاندان میں لائران ڈاکٹران انجینئران ٹیچران گورنمنٹ گورنمنٹ امپلائر بڑے بڑے لوگاں یہ دیکھتی ہمیں پہلے وہ صحابی کیا بول رہی اے اللہ کے نبی مجھے اس عورت سے نکاح کرا دیجئے اگر آپ کو پسند نہیں ہے مجھے پسند ہے میرا نکاح کرا دیجئے کیا ہے تیرے پاس دینے کے واسطے مہر کچھ بھی نہیں ہے وہ عورت چپکے کھڑی کچھ بھی نہیں میں نہیں کر لیتی ایسا نہیں بولی وہ صحابیہ خاموش کھڑی ہے وہ عورت اللہ کے ربی نے کہا ایک لوہے کی انگوٹھی ہے تو لے کر آ اس کے عوض میں میں تیرا نکاح پڑھا دوں گا وہ گئے تلاش تلاش کو آئے بولے اللہ کے نبی لوہے کی انگوٹھی بھی نہیں میرے پاس بولے خوران یاد ہے ہاں یاد ہے کوئی سے کوئی سے سورے یاد ہے اے اللہ کے نبی فلان سورہ فلان سورہ فلان سورہ اتے سورے یاد ہے ایک کام کر وہ سورے تیری بیوی کو سکا دال وہ اس تیرا مہر نکاح پڑھا آدھا لے ہو ہو گئی بات ویری سیمپل ویری ایزی اتہ آسان اتہ آسان نکاح آج نکاح کرنا بولے تو پہلے دس انڈیاں جمع کر کو رکھ لینا بیان بالنس میں دس پنڈیاں جمع کرنا اور اس کے بعد بچہ کیا ہے اچھا کمانے والا بننا انہیں پندرہ سال میں بالی ہو جاتا اللہ کے نبی کہتے ہیں ایک باپ کی چار ذمہ داریاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا خیخہ کر کے نام رکھے نمبر دو اس کے نانو نفقے کو سمالے نمبر تین اسے دین کی تعلیم دے نمبر چار اس کے بالی ہونے کے بعد اس کا نکاح کرا کر بھیج دے آج بچے بالی ہوگ جاکو آدھے بڑھے ہو جاتی سر میں کے بالاں پکتے رہتی ہیں شادی نہیں کرتے باوا کئی کچھ ہی شادی نہیں کر رہے کہا مل صاحب میرا بچہ ابھی چھوٹ ابھی کہاں سے دیکھتی مل صاحب ابھی انہیں کھڑنا اپنے پیران پو کھڑنا ہمیں بولتی ہیں پیران پو کھڑو کو خبر میں تانگنا چھوڑنا ایک باقی ہے نا جی ابھی کب کرتی نہیں مل صاحب ابھی کھمانا مطلب ابھی نوکری لگنا نامہ رکھنے میں نمبر ون اچھا چلو رشتہ تائے ہو گیا رشتہ تائے ہوتا سو کوسے کنڈیشن پر ہمارے نبی کہتے ہیں اس کے مال کو بھی دیکھو اس کے خاندان کو بھی دیکھو اس کی خوبصورتی بھی دیکھو لیکن سب سے زیادہ اس کی دینداری کو دیکھو اگر مالداری میں کم ہے تمہارے سے مالداری میں کم ہے دیندار زیادہ ہے پہلے نکا کرو اگر اس کی خوبصورتی کم ہے لیکن دیندار زیادہ ہے پہلے نکا کرو اس کا خاندان تمہارے خاندان کیوں تا بڑا نہیں ہے چھوٹے خاندان ہے لیکن دیندار زیادہ ہے پہلے نکاح کرو ہمیں کیا دیکھتی پہلے پیسے والی ہے کیا میرا بیٹا سوسرال میں مسترام سے رہ سکتا کیا انہیں اتا جہز دے سکتی کیا استغفراللہ استغفراللہ اب ڈیمنڈا شروع مل صاحب ہمیں کیا بھی پوچھتے نہیں مل صاحب لیکن بچے کے جو بہانہ ہیں دیکھو ان کی ڈیمنڈ بچے کی امہ ہے نا یہ اس کی فرمائش ہے ہمارے اتے ہزار رشیدارہ ہمیں آنے والے کب ہو نکے میں ایک ہزار شادی کارنا چھپائی لیکن رشیدارہ دو ہزار پبلک آتی وقت جنیاں کو رکنے کا انتظام کرنا بکرے کا انتظام کرنا ناشتے میں بکرا دو پیر میں بکرا شام میں بکرا گویا کہ انہیں بکرا بنکو پورے بکرے کچھ لے خبر میں جاتا گنا گھر میں بکریت کے دن ایک کچھ نے بکرا کھاتا سو پورا سال ان کے گھرہ میں بڑے کا گوش مرگی کا گوش مچھی انہوں کھاتے رہتی لیکن شادی کرتے وقت ڈیمنڈاں کس بات کے بکرے کا گوش ہونا ناشتے میں بھی بکرے کا چاکنا ہونا بکرے کی کلیجی بکرے کا گردہ استغفراللہ ایسے رسمان سے شروع ہمارے گھر میں ایک ختم ہوا دوسرا شروع دوسرا ختم ہوا تیسرا شروع وہاں چار دادی اممہ نانی اممہ تبلہ لے کو بیٹھ جاتی گیتاں گالے کو کوئی سے ہمارے اممہ کے زمانے کے گیتاں ہمارے نانی زمانے کے گیتاں وہ گیتاں گالے کو وہ رسمان کر لے کو بڑھ جاتی اب نکے کے دن شام میں شادی کی سال گیرہ ابھی شادی کی سال گیرہ ایک سال ہونے کے بعد آتی یہاں شادی کے دن نکے کا کیک کٹ کو وہ نکے کا برٹڑے استغفراللہ استغفراللہ یہ رسم ایسے ہزار سو رسمہ ہزار سو رسمہ جہز کے رسمہ بیار رسمہ ایسے تمام خرافات اسلام سے خارج اللہ کے نبی نے کہا اور یہ کیکو کرتی جب ہمیں پوچھتیں کہ بھئی تمہیں ایسا کیک کر رہی نعیم علی صاحب خوشی سے کر رہی سو ہمیں یہ کوئسا بھی رسم نہیں ہے خوشی ہے یہ انجائیمنٹ ہے خوشی سے ایسا کرتی سو اللہ بولتا خوشی سے جہنم میں جا خوشی سے ذرا کھڑے میں جا جاتی گندو ارے گندو جاتی ہے جی خوشی میں نہیں جاتی اللہ کے نبی کہتے ہیں من احدث فی امرنا حازمہ لیسا منہو فہو ردن جس نے اسلام میں کوئی ایسا کام کیا جسے ہم نے نہیں کیا خیامت کے دن وہ عمل مردود کر دیا جائیں گا اس عمل کی بنا پر اسے مو پر مار دیا جائیں گا اور اس عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جائیں گا ہرگز ہرگز جائز نہیں ہرگز ہرگز جائز نہیں اللہ کے نبی اپنے ہر خدمے میں یہ کہا کرتے تھے او میرے بھائیوں اے میرے امت کے نوجوانوں اے میرے امت کے مردوں اور خوارتوں یہ کان کول کر سن لو دین میں ہر نیا کام بیدات ہے ہر نیا کام بیدات ہے اور ہر بیدات گمراہی ہے اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے ڈوبنے والی ہے یہ رسم یہ رواج یہ امہ کریسو یہ باوہ کریسو یہ سارے خرافات جمع ہو کر انسان کو گمراہی کے راستے پر لگ جاتی اور انسان کو جہنم کے راستے میں لے لے چلیا اس میں کٹرا سکون مررا سکون بچی کا باپ بچی کے باپ کے سامنے رشتہ دیکھتے وقت کیا ابھی ڈیمنڈا نہیں رکھتے بروکر لا کو دکھاتا رشتہ جب کیا بھی مو نہیں کھولتے انہیں خوش خوش ہو جاتا بھئی سلفیاں کتے اہلِ حدیثاں کتے قرآن حدیث پر چلنے والے کتے ما شاء اللہ بڑے سیدھے ادمیاں کتے نمازی ادمیاں کتے خوش خوش بچی کو دینے راضی ہو جاتا انہیں بھی مو کھولتا نہیں یہاں تک کہ انہوں ان کے گھر کو جاکو دعوتاں کھا لیتی انہوں ان کے گھر کو جاکو دعوتاں کھا لیتی بچہ بچی کو پسند بچی بچے کو پسند ما شاء اللہ یہتہ بھی ہوگ جاتا اب مانگنی کی ڈیٹ فکس کرکو مانگنی بھی کر داتی جبکہ مانگنی کرنا اسلام میں نہیں ہے مانگنی کرنا اسلام میں نہیں ہے مانگنی بھی کر لیتی مانگنی بولے تو انہیں گولڈ رنگ لے کو اسے پورا تھا انہیں سلور کی چاندی کی رنگ لے کو اسے پورا تھا ادھر گولڈ رنگ شادی حال میں ہونا کتے بکرے کٹنا دس بکرے کٹنا بربر دس بکرے کٹ کو منگنی کرنا یتی فضول خرچی اس کی منگنی میں دس یتیم لڑکیوں کی شادی آرام سے ہو جاتی وقت پیسے خرچا کر کو منگنی کرتا اور اس بچی کے باپ کا گلہ کٹ کو اسے زبا کر دالتا اللہ اکبر اللہ خوران میں بولتا اے میرے بندوں فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائیہ فضول خرچی کرنے والی شیطان کی بہنا فضول خرچی مت کرو اللہ دولت دیا ایک ایک روپے کا حساب لیتا قیامت کے دن وہ دولت کریکٹر پوزیشن میں صحیح مانے میں غریبوں میں یتیموں میں مسکینوں میں محتاجوں میں خیرات کرو غریبوں کی حقوق ادا کرو ورنہ تمہاری دولت کو بے فضول مت کرو آج غریبوں کی بچیوں سے شادیاں کرنے والا کون بھی نہیں آج غریبوں کے گھر کو رشتے لگ جانے والا کون بھی نہیں یہاں تک کہ جماعت میں چار ادمیان چار ادمیان رہتی ہیں ایک علا مالدار کھڑے رہتا ایک علا غریب کھڑے رہتا ایک علا میڈل درجہ کا کھڑے رہتا انہیں سلام کریا تو کسے کرتا جو سب سے مالدار رہتا اسے سلام کر دے اسلام علیکم بھئی خیرے سے ہیں کیا بھئی اچھے ہیں کیا بھئی اور اسی کے پاس جاں کھڑنا پسند کرتا اس کی خیر خیریت دریافت کرتا اس کے بازو بیٹنا گوارہ سمجھتا نماز میں مسلی کھڑیا تو بھی ادھر طرف سف میں سف کے اس کنارے غریب بندہ کھڑیا سف کے اس کنارے مالدار بندہ کھڑیا انہیں جا کوئی مالدار کے بازو کھڑیں گا غریب کے بازو نہیں کھڑیں گا کیوں کئی کو گتو پیسے ہیں سے مطلب ہے نا اس کے پیسے ہیں سے اسے مطلب ہے سلامہ مارتا اس کی خیر خیریت پوچھتا اس کی چاپلوسی پن کرتا اس کے ساتھ پالش مارتا کئی کو سباہ انہیں کام آنا خرزہ پوچھت خرزہ دینا ذرا کیا تو بھی مال پوچھتو مال دینا صرف پیسوں کی خاطر غریبوں کو نظر انداز کرنے والے مالداروں سے چاپلوسی پن کرنے والے اللہ کی نگاہ میں گر جاؤ گے تم لوگ یاد رکھنا غریبوں سے نفرت مت کرو میرا اللہ کہتا غیامت کے دن امت محمدیہ کے غریب لوگ جنت میں پہلے جائیں گے امت محمدیہ کے مالدار لوگ چالیس سال بعد جنت میں جائیں گے اے اللہ کے نبی چالیس سال تک امت محمدیہ کے مالدار کریں گے کیا اللہ کے نبی نے کہا ایک ایک روپے کا حساب دینے میں چالیس سال لگ جائیں گے ان لوگوں کو اگر حساب پرفیٹ رہا جنت اگر حساب میں گھڑ بڑھ آیا جہنم آج ہم لوگاں شادی تائے کرنے سے پہلے کب تک بچی کو دیکھ لیے منگنی بھی کر لیے یہاں تک کہ کیا بھی ڈیمینڈا نہیں بولتا کیا بھی مو نہیں کھولتا اب منگنی بھی ہوگ جاتی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے کے واسطے ادھر کے چار بڑے ادمیان ادھر کے چار بڑے ادمیان بیٹ کو ڈیٹ فکس کرنا کا اسٹمپو ہلو پوڑیا نکالتا پیٹ کے اندر سے زہر کے سانپا نکالے سرکائی نے دیکھو بھائی ہمیں اب تک کیا بھی بولے نہیں اب ہمیں کھل کو بول رہی ہماری بڑی بھو گھر میں پچاس تولے لے 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 کو آئی ہماری سیکنڈ بھو انہیں بھی پچاس تولے سننا لے لے کو آئی تمہیں ہمنا کیا بھی دیو انہوں کو تمہاری بیٹی کو دیو جیسا بڑی بھو پین کو رہتی جیسا چھوٹی بھو پین کو رہتی ہماری تیسری بھو بھی پچاس تولے گھر کے آنگ کے اوپر ڈال لے کر رہی تو اچھا دیکھتا ہمنا کیا بھی دیو انہوں کو اگر اسے دینے کی حیثیت ہے اب عزت کا ماملہ عزت کا ماملہ رسم توڑیا تو میری بچی کی بدنامی ہوتی کیا کرنا کئی سے جگہ کو سپڑ گیا نا جب بولتا کیا جی بچی کو دیکھنے آئے تھے نا اس دن کئی کو بولے نہیں یہ سب باتاں تمہیں تمہیں بولیٹ ہو نا تمہیں سائٹ ہو نا تمہیں بکرے کا گوش ہو نا نکے میں تمہیں ایسا ہو نا یہ سب کئی کچھ ہی بولے نہیں ہمنا نکو صاحب بچی کے بچے کے بہانہ مطلب تمہاری بیٹی کے ہونے والے نڑندہ تمہارے بیٹی کے ہونے والی ساس ہمیں ایسا بول کو اس کی گردن کار ڈالتا یاد رکھو اسے غداری بولتی غداری دھوکہ بولتی اسے دھوکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں منغشہ فلائسہ منہ جس نے اسلام میں دھوکہ دیا وہ امت محمدیہ سے کل خیامت کے دن خارج کر دیا جائیں گا امت محمدیہ سے نکال کر اسے باہر پھیک دیا جائیں گا پہلے رشتہ کرتے ہیں شٹمپو تمہارے اندر کیتے بھکے فخیران بیٹھی پورا نکال کو باہر رکھ دالنا ہمیں اتی بڑے موڈرن فخیران ہمیں اتی بڑے بھکے فخیران ہمیں ایسا ایسا لینے والے ہمنا یہ سب ہونا اسے ہیسیت رہے تو کرتا نہیں ہیسیت رہے تو سلام علیکم جاؤ جی پہلے ہیسے غد بھگاتا یہ رشتہ کرنے کے بعد ایسا باتا نہیں نکالنا دھوکہ ہے یہ دھوکہ اگر تم نے ایسی ڈیمنڈوں کے ذریعے رشتہ توڑ بھی دیا جن غریب ماں باپ کا دل تم نے دکھایا جس بچی کی عزت رسم کر کے تم نے توڑ دیا ان کی بدعوہ تم نہ لگیں گی یاد رکھنا ان کی بدعوہ لگیں گی اور اس معصوم غریبوں کی بدعوہ سے یہ مالدار کبھی کام بھی شادی کر لیں انہیں خوش نہیں رہتا کبھی کبھی خوش نہیں رہتا اللہ کے واسطے غریب گھرانے میں بچیوں کو دیکھو تو جہز کا مطالبہ مت کرو اسے بولو جیسا تمہاری استطاعت ہے ویسا تمہیں کھلاو بھئی چاہے مرگی کا گوش کی بکرے کا گوش کی بڑے کا گوش کی نہیں پلو سالان کی نہیں کہتو اصل میں نکے میں کھانا کھلانے کا حیچ نہیں نکے کا کھانا کھانا گاؤں والیاں کے لیے جائز نہیں گاؤں کے اوپر سے نکاح کر لینے گئی تمہیں مہمان ہیں تمہاری مہمان نوازی کر سکتا ہوں نے لیکن نکے کا کھانا کھانا جائز نہیں کسی بھی حدیث میں نہیں ولیمے کا کھانا کھانا ہے کھلانا بھی ہے کھانا بھی ہے وہ بھی کیسا جت کی تمہاری استطاعت رہتی وطاچ ولیمہ کرنا ولیمہ کرنے کے واسطے تمہارے پاس سو ادمیہ کو کھلانے کی حیثیت ہے لیکن تمہیں کیا کرتی شان عزت پورے ہزار ادمیہ کو دعوت دینا ورنہ میری عزت کیا ہوتی اب ہزار ادمیہ کو کھلانے حیثیت نہیں بیانک سے لون لے کو سود کو پیسہ لے کو گرانڈ کا ولیمہ کرتا اللہ اکبر حرام کا پیسہ حرام کی دعوت اللہ اکبر ایسے ولیمے میں بھی برکت نہیں ایسے شادیاں میں بھی برکت نہیں شادی کے نام پر بچی کے باپ سے مطالبے مت کرو شادی کے نام پر دنیا بھر کے رسم و رواجے مت کرو شادی حال آج شادی حال میں جاکو جو شادی کرتی ہیں اللہ اکبر مسجد بن رہی فلان جگہ مسجد تامیر ہو رہی وہ مسجد کے واسے ایک سیمیٹ کا تھائلہ دلاؤ بھئی ایک سیمیٹ کا تھائلہ تین سو ساٹھ روپے یا چار سو روپے میں ایک سیمیٹ کا تھائلہ آتا ایک اینٹ دس روپے میں آتی سیمیٹ کی اینٹ سو روپے میں آتی ایک سیمیٹ کا تھائلہ چار سو روپے میں آتا مسجد ہواں بن رہی اللہ کی توحید کا گھر بن رہا ایک مسجد کے واسطے چار سو روپہ چندہ دیو جی کا تو دینے نہیں ہاں مہینہ بھر موبائل میں انٹرنیٹ دالنے کے واسطے ہزار ہزار کی کرانسی ہونا اسے آج کا دن اس کا انٹرنیٹ پیا ختم ہوا تو نیڈی دبائے سرکا ہوتا اسے آج شام تکہ ریچارج کرنا وارٹس آب دیکھنا فیس بوک دیکھنا انشٹاگرام کے ریل دیکھنا نہیں کہ تو اسے کھانا بھی کھائی جاتا نہیں نیند بھی آتی نہیں انٹرنیٹ کے اوپر ہزاروں کے پیسے خرچا کرتا دنیا بھر کے خرافات کے لیے شاپنگ مال میں گیا تو ہزاروں کے اڑاتا شادی حال میں ہمارے بچے کی شادی کرنے کے لیے گاؤں کا سب سے بڑا شادی حال ایک رات کا پچیس لاکھ روپے دیکھو شادی حال بک کرتا ایک نائٹ کا کہتا ہے پچیس لاکھ روپے آپ آپ لوگ ماتور میں رہتی ہیں اگر آپ ویجے وڑا چلے جاؤ اگر آپ گندور چلے جاؤ اگر آپ ہیدراباد چلے جاؤ بینگلور چلے جاؤ دیکھو ان کیاپٹل سٹیز میں ایک ایک رات کا پچیس پچیس لاکھ روپے پچاس پچاس لاکھ روپے ایک رات کے واسطے پچاس لاکھ پچیس لاکھ دیکھو شادی حال بک کرکو گراہ آرنٹ سے جھوٹی شان جتا لے کو نکے کرکو دیتا مزید بن ری اللہ کے گھر کے واسطے چار سو نے تو پانس سو چندہ دے بھئی کا چندہ دینے دل نہیں اللہ کے گھر کو دینے دل نہیں فضول خرچی کرنے دنیا کے پیسے ہیں یاد رکھو تمہارے ایک ایک روپے کا اللہ حساب لے گا جو انسان اسلام کے لئے پیسہ خرچانے ہی کریں گا جو آدمی غریبوں سے نفرت کریں گا مالداروں سے اس کے دولت کی وجہ سے چاپلوس ہی مار کر سلامہ ماریں گا اللہ احتبارک و تعالی اس دنیا میں انہی مالداروں کے ذریعے تمہیں ظلیل و خار کر کے رکھ دیں گا ہرگز ہرگز ایسا مت کریں ایسا نہ کریں شادی ہوتی پچیس لاکھ کے شادی حال میں اچھ نمیں دس لاکھ روپے ایک ایک لاکھ روپے دیکھو شادی حال بک کرے تو نمیں مسجد میں نکاح پڑھاؤ جی اثر میں نکاح رکھ لیو کسے بھی کھانا کھلانی کی نوبتیش نہیں آتی اثر میں رکھ لیو نکاح اثر میں نکاح رکھو مغرب میں ولیمہ رکھ لیو نہیں آج اثر میں نکاح رکھو سبان دو پیر میں دھولے کے گھر کے بس ولیمہ رکھو کوئی سے شادی حالہ مگ کرو نو کو کوئی سے فضول خرچے مت کرو رسم و رواجوں سے بچھو انہیں امہ بولی سو گھتے انہیں باوہ بولی سو گھتے امہ باوہ دادا کے طریقے ہی تم کو قیامت کے دن جہنم میں لے جائیں گے وہ کام کرو جو قرآن میں ہے جو حدیث میں ہے قرآن حدیث میں کیا ہے وطہ کرو بس لیکن قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی کام اگر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ظلیل کر دے گا آقرب میں عذاب علیم دے گا ایک صحابی رسول نبی کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں نکاح کرنا چاہتا ہوں میری شادی کا انتظام کرائیے نبی پوچھتے ہیں کہ کوئی بچی ہے اے اللہ کے نبی مجھے نہیں معلوم فلاہ انسار کے گھرانے میں ایک بچی کے بارے میں میں نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے اسے سنا ہے اے اللہ کے نبی اگر آپ مناسب سمجھیں میرا نکاح اس کے ساتھ کرا دیجئے ٹھیک ہے اس کے گھر جاؤ میرا سلام پیش کرو اور بولو تمہاری بیٹی کے واسطے نکے کا پیغام میرا پیغام نبی نے بھیجا ہے وہ صحابی گئے ان کو سلام پیش کرے اور بولے تمہاری بیٹی کے لیے نکے کا میرا پیغام اللہ کی نبی نے بھیجا ہے غریب صحابی کیسا شادی کر کو دینا کچھ بھی نہیں جواب دیئے بس دیکھتے رہے اب انہوں سمجھ گئے ان کو میں ہی پسند نہیں واپس نکل کو آگے واپس آگے گھر کو جیسے گھر کو واپس آئے ان کی بیٹی نے پوچھا اببہ کون آیا تھا میری بیٹی ایک غریب آدمی آیا تھا چلے گیا کیا لے کر آیا تھا نہیں بیٹی کیا کیا لے کر آیا تھا گیا اے میرے اببہ اس آنے والے شخص کے زبان سے میں نے نبی کا نام سنا ہے آپ مجھے بتائیے نبی کا کیا وہ پیام لے کر آیا تھا اے میری بیٹی نبی کا سلام لے کر آیا تھا اور تیرے لیے نبی کا نبی علیہ السلام نے تیرے لیے نکاہ کا پیغام اس کا بھیجا تھا نکاہ کا پیغام اور نبی کا سلام لے کر وہ آیا تھا اے میرے اببہ آپ نے کیا جواب دیا اے میری بیٹی وہ تیرے لائق نہیں تھا تو تو مالدار وہ غریب تو خوبصورت انہیں دیکھیں کالا کلوٹا اور تو ایک انساری گھرانی کی اور وہ ترکاری بیچنے والے اے میری بیٹی تمہارے ساتھ ان کا میل نہیں ہوتا تھا میرے جواب دینے سے پہلے وہ سمجھ کر چلے گئے اچھا ہوا بیٹی بولتی اے میرے ابا خوران پڑھتے نہیں کیا تمہیں خوران میں اللہ کیا بولتا پڑھتے نہیں کیا اللہ خوران سورہ نور ساٹھ پر تین نمبر آیت میں اللہ بولتا فَلْيَحْزَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ عَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ درنا چاہیے ان لوگوں کو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مخالفت کرتے ہیں کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے یا دنیا کے کسی فتنے میں یہ مبتلہ نہ کر دیا جائے ابا وہ غریب صحیح وہ کالا صحیح وہ جیسا بھی صحیح میرے نبی نے اگر میرے لیے نکے کا پیغام اس انسان کو منتخب کر کے اگر بھیجا ہے خسم میرے اللہ کی اس پوری زمین میں اس رشتے سے بہتر والا دوسرا کوئی رشتہ میرے لیے نہیں ہو سکتا وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے اس لیے کہ میرے نبی نے میرے لیے بھیجا ہے وہ جیسا بھی ہے مجھے منظور ہے یہ بولا تھا وہ صحابی در گئے ان کو ایسا لگا یہ آیت ابھی میرے لیے اللہ اتارا ہے آسمان سے در گئے دوڑ کر آئے نبی کے دربار میں بولے اللہ کے نبی یہ نکاح کرکو دینے میں تیار ہو نبی بولے تیرے آنے سے پہلے جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تیرے گھر کی خبر مجھے دے دا لے اللہ کا شکر ادا کر آج تیری بیٹی نے تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لیا آج تیری بیٹی نے اللہ کے عذاب سے تجھے بچا لیا اس کے بعد نبی نکاح پڑھائے اور دعا دیئے اے اللہ اس بچی کے زندگی میں برکتیں بھر اور اسے کبھی فخر و فاخا کی صورت مت دکھا اسے خوب برکتوں سے مالا مال کر دے یہ دعا پڑھ کر اس لڑکی کا نکاح نبی علیہ السلام پڑھائے وہ مدینہ کے سب سے غریب صحابی تھے نکاح کرنے کے بعد اللہ ان کے مال میں اتی برکت دیا اتی برکت دیا چند سالوں میں پورے مدینہ کے انساری گھرانے میں اس صحابی رسول سے بڑا مالدار صحابی کوئی دوسرا نہیں آتھا اس صحابی رسول کا نام حضرت جلبیب الانساری رضی اللہ تعالی عنہ صرف دینداری کو ترجیح دیئے اللہ سب سے بڑا مالدار بنا دا لیا میرے بھائیو جہز لینا بند کرو رسم و رواجیں کرنا ختم کرو بیکار کی خرافاتیں کرنا ختم کرو سادگی سے نکاح کرو بھیر ساری برکت رحمت اللہ تمہاری زندگی میں پیدا کرے گا میں بولنا تو اور چاہتا ہوں لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ابھی آدھا گھنٹا ٹائم ہے آپ لوگوں کے پاس اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں سوال ہے چالیس پر پانچ سال کے بعد مطلب ایک ایسی عمر کے بعد جس عمر میں عورت کا حیث رکھ جاتا جب وہ بڑھا پے کے جانب خدم رکھ ڈالتی تو کیا ایسی عمر میں عورت گروپ کے ساتھ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے کیا شریعت محمدیہ میں کسی بوڑھی عورت کو بھی بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت نہیں ہے اسے پردے کی اتی سختی نہیں رکھے وہ چاہے تو اپنے چہرے پر دپٹہ ڈال کر نامحرموں سے چہرہ چھپا سکتی ہے آڑ کر سکتی ہے لیکن بغیر محرم کے سفر کرنے کی اجازت ایسی عورت کو بھی نہیں ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے محرم چاہے باپ بیٹا بھائی شوہر اپنے خاص محرموں کے ساتھ ہی وہ سفر کرے گروپ میں اگر کوئی محرم ہے تو سفر کر سکتی ہے ورنہ نامحرموں کے ساتھ وہ ہرگز ہرگز سفر نہ کرے ایک شخص عیسیٰ ہے جو دس عورتوں کے ساتھ زنا کرتا مثال وہ زانی ہے نمازان بھی پڑتا زنا بھی کرتا تو کیا اس کا یہ عمل صحیح ہے اللہ تعالیٰ خرآن مجید سورہ عنقبوت کی چالیس پر پانچ نمبر آیت میں کہتا ہے بے شک نماز تیری زندگی کے تمام بے حیائی کاموں سے تجھے روکتی ہے تجھے محفوظ رکھتی ہے اب انہیں نمازان بھی پڑھ رہا زنا بھی کر رہا تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں اگر اس کی نماز قابل قبول ہوتی تو بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے انہیں اصلی نماز اگر پڑھتا اس کی نماز اللہ کے دربار میں اگر قبول ہوتی تو انہیں ایسے بے حیائی کاموں سے بچتا انہیں زنا کرتے ہوئے بھی نمازہ پڑھ رہا تو اس کی نماز کسی کام کی نہیں اسی لئے چاہیے زنا کبیرہ گناہ ہے وہ اپنے زنا سے توبہ کرے اور نماز کو خشو خضو سے ادا کرے اگر کوئی شخص نماز کی پابندی کرتے ہوئے خشو خضو سے پڑے گا انشاءاللہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہو گیا زنا سے پہلے آنکھوں کا زنا کانوں کا زنا ہاتھوں کا زنا موبائل کا زنا یہ چھوٹے چھوٹے زنا سے بھی انہیں بچ جاتا یہ لانگویج کی وجہ سے مجھے سوالہ دھنگ سے سمجھ میں نہیں آ رہے آدھے سمجھ میں آ رہی ہیں تو آدھے نہیں آ رہے آپ لوگوں کی لانگویج ہے آپ لوگوں کی بولچال ہے یہاں کی اردوز مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہماری بہن نے سوال کیا شادی میں جب جوڑا کرتے ہیں تو سارے لوگاں آتے ہیں نکاح میں اور جو مردبانہ ہے انہیں دوسروں سے بھی ملتا یا دوسروں سے بھی اس کے رابطے رہتی ہیں انہیں اپنی بیوی سے وفاداری کرنا اس کے بارے میں انہوں کچھ ایسا بولے دیکھو اللہ کے ربی علیہ السلام نے کہا جنت میں جانے والی عورت کون ہے اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت جنت میں جانے والی مطلب کیا جب مرد گھر میں نہیں رہتا عورت مرد کے حقوق میں اس کی زوجیت میں غداری کا کام نہیں کرنا ویسا ہی مرد کے وقت پر بھی واجب ہے جب انہیں اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تو خالی بیوی کی محبت نہیں انہیں باہر دنیا پورا پھرتا تو کسی غیر عورت کی جانب انہیں بھی نگاہ نہیں ڈالنا کسی غیر عورت سے زنات جیسے کانٹیٹ انہیں نہیں رکھنا کسی غیر عورت سے انہیں اپنے رابطیں نہیں رکھنا آج ہمیں خالی رشتہ جوڑ دا لے شادی کر دا لے پوری جماعت آگئی نکاہ گھر کو چھوڑ دا لی نہیں اس مرد کے اندر بھی ویسے ہی عفت پاک دامنی رہنا جیسے ہم اپنی بیوی کے لیے عفت اور پاک دامنی پسند کرتے ہیں شاید یہی آپ کا سوال یہ ایک نام حریم کو دیکھنے اور زنا کرنے پر حرام کیا ہے مرد کے لیے بھی کسی غیر عورت سے رابطہ رکھنے اور کسی غیر عورت سے زنا کرنے پر اللہ نے حرام کر دیا ہمارے ایک بھائی ان کا سوال سمجھانے جا کو اپنا ایک سوال منجھے بولنا لے اچھا کرے ماشاءاللہ لو میریج کے بارے میں بولنا لے اب جب کہ یہ شادی کے بارے میں ٹاپک ہے تو لو میریج کے بارے میں بھی بولنا پڑتا بعض لوگاں لو کر کو شادی کر لیتے خون یہ لو کرنے والے خونہ خونی کر لے کو مرکو جانے کا انہوں یہ جتے بھی لوگاں لو کر لے کو یہ کورٹاں کو جاکو ریجشٹر میریج کر لیتی اور بعد میں کوسی کی ایک مولیس صاحب کو جوب گرم کر دالتی آؤں مل صاحب نکاح پڑے تو ہزار رپے میں تمہنا دس ہزار رپے دے تو آؤں میرا نکاح پڑھا انہیں جاتا کوسی کی ایک جگہ بڑھتا اور نکاح پڑھا دالتا یاد رکھو لو کرنے والے کورٹ میں جا کر یا پولیس ٹیشن میں جا کر جو ریجشٹر میریج کرتے ہیں یہ حرام ہے حرام ہے حرام ہے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے یہ صحیح ہے انڈین گورنمنٹ کے حساب سے آپ ہزبنڈ وائف ہو سکتے ہوں گے لیکن آپ صرف انڈیا کے انڈین نہیں ہیں آپ ایک مسلمان ہیں آپ کے اوپر اللہ نے قرآن نازل کیا آپ کے لئے اللہ نے حدیث نازل کیا قرآن اور حدیث کے ہم سب سے پہلے فالور ہیں اس کے بعد انڈین گورنمنٹ کے رولز کے ہم فالور ہیں ہم سب سے پہلے قرآن اور حدیث کے فالوور ہیں اللہ نے ہماری اوپر جو شریعت لاغو کیا ہم اس کے مطیوع فرما بردار ہیں شریعت میں کیا ہے اللہ کے نبی نے کہا من نہ کہا بغیر ولیین فہوا باطل فہوا باطل فہوا باطل جس نے ولی کے بنا ولی کے اجازت کے بنا لڑکی کے باپ لڑکی کا بھائی لڑکی کا چاچا لڑکی کا مامو لڑکی کا فپا لڑکی کے ولی کے بنا جس نے نکاح کیا بھاگ کو جاکو کورٹہ میں جاکو ریجسٹر کر لے کو یا کسی خاضی کو پکڑ لے کو فہوا باطل اس کا نکاح باطل ہے اور اس کی زندگی پوری زنا میں شامل ہے وہ نکاح جائز نہیں ہے ہرگز ہرگز جائز نہیں ہے اور جو لوگ اچھا ہمارے اور ایک بھائی کا اور ایک سوال انہوں نے کہا بعض لوگ کالا دھاگا کالا دھاگا پاؤں میں کالا دھاگا ہاتھ میں کالا دھاگا گلے میں اور پتہ نہیں کان کان بن لیتی کالا دھاگا دھا لے کو تعویزان دھا لے کو نماز پڑھنے آتی ان کا نماز پڑھنا کیسا ہے میرے بھائیو پہلے تمہارے اوپر کے نیچے کے پورے دھاگے کھول دالو کئی کو بولے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو اپنے لیے جائز نہیں کہا نبی نے کہا جو کوئی دھاگا تعویز گلے میں لٹکیں گا انہیں سیدھا جہنم میں جائیں گا اور اللہ کی نبی نے کہا جس نے کوئی تمیمہ گلے میں لٹکایا اس نے شرک کیا یہ دھاگے وغیرہ ڈال لے نماز پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی جزاک اللہ خیرہ ہماری ماں کا سوال ہے تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد عید الفطر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کیا ماشاءاللہ تحجد سال کے بارہ مہنے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں تحجد پڑھنے کے لئے کبھی بھی منا نہیں ہے کوئی بھی وقت منا نہیں ہے آپ تحجد کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ تحجد پڑھنا منا نہیں عید کے دن رات میں بھی تحجد پڑھ سکتے ہیں اسے لیلت الجائزہ بولتی ہیں سبھا عید کا دن بولے تو آج کی جو رات جاگتی اسے لیلت الجائزہ بولتی ہیں اس لیلت الجائزہ میں جاگنا بھی ہے اس لیلت الجائزہ میں آپ تحجد بھی پڑھ سکتے کوئی پرابلم نہیں جزاک اللہ ایک بھائی کا سوال ہے بعض لوگاں پوچھے توچھ دینا کا تو کیا بھی نہیں بعض لوگاں خوشی سے دیتے ہیں وہ لینا جائز ہے کیا نہیں کئی کو دیتا انہیں خوشی سے مجھے دکھا دالو کئی کو دیتا شادی کرتے کرتے آدھا صرف گنڈو اٹھ لے گئی رہتا اس کا خوشی سے کئی کو جی دیتا یہ خوشی کے نام پر اس کے پاس سے نکال لے تیسو لڑکے والے اب انہیں ڈرتا چارت میں دیئے سر کا میں بکرے کا گوش نہیں کھلایا دولے کو نکے کا جوڑا نہیں دیا اچھے شوزہ نہیں دلایا اسے ایک سننے کی اونگو ٹھیک ہتے یہ سب نہیں کریا کا رشتہ تڑتا کی کا نکے والے چلے جاتے ہیں یہ در اس در کی وجہ سے انہیں پوچھے بھی نہ دیتا لیکن اسے نہیں لینا انہیں پوچھے بھی دینا چاہ رہا تو نہیں لینا یہ ماحول ہمیں ایسا بنائیں اور ایک بھائی کا سوال ہے فائنس لینے والا مسلح نماز پڑھ سکتا یا نہیں نماز سبی جنے پڑنا لیکن تمہارے فائنس لینے کی وجہ سے تمہارے لون لینے کی وجہ سے سودھ لینے کی وجہ سے تمہاری کوسی نماز بھی اللہ خبول نہیں کرتا فائنس لینے والے فائنس بھرنے والے live insurance کرانے والے بیما کرانے والے گاڑی کو انسٹالمنٹ پر لینے والے چٹیاں ڈالنے والے یا سنگا اب تمہارے آندھرہ میں پدپو بولتی ہیں پدپو پدپو میں پیسہ نکالنے والے گھر کو لیز کو ڈال لینے والے ایسے لوگیں نماز پڑے تو نماز نہیں ہوتی گھر کو گرہوی میں ڈالنا جائز نہیں یہ فائننس لینا جائز نہیں سود کو پیسے لینا جائز نہیں سود کے پیسے بھرنا جائز نہیں یہ تمام چیز اللہ تعالیٰ حرام کر دا لیا اے میرے امتیوں ایک نخمہ حرام کا کھاؤ گے چالیس دن کی تمہاری کوئی نماز کوئی روزہ کوئی عبادت اللہ خبول نہیں کرے گا ایک نخمہ کھاؤ گے اب فائننس میں دنیا کا سود ہمیں کھا رہی ہیں سنیا کا سود بھر رہی ہیں کوئی نماز اللہ خبول کرتا کوئی روزہ اللہ خبول کرتا ہرگز خبول نہیں کرتا اسی لینا سے بچے سود سے بچے ہر قسم کے حرام کاری سے بچے ہر قسم کے حرام کاری سے بچے